ہیلو نمسکار سلام میرے دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اترا کنڈوالے پہ دوستوں رات کے بجرے ہیں ابھی بارہ اور جسٹ میں ابھی اٹھاؤ دوبارہ پھر سے کیونکہ باہر جو ہے گھوٹیا ڈاگ جو اپنی گارڈنگ میں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنا مہنگا ڈاگ دے رہے ہو تو اس طرح اچھا ہم ہسکی نہ لے لیں یہ جرمنز ہے پڑھے روٹبلر ایسے جیسے باہر کی جو ڈاگ بریڈ ہیں ان کا ایک جام پہ دیتے ہیں دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ڈاگ بریڈ جو آپ بتاتے ہوں باہر کی یہ آپ پہاڑ میں لے کے آؤں کہیں ایسے جگہ لے کے آؤں جہاں گارڈنگ کی ریال گارڈنگ کی جرمنز ہے تب ہم مانیں کہ بھوٹیا ڈاگ اور اس میں فرق کیا ہے یہ جو ہے ڈاگ جو ہے ان کا جو سینس ہے گارڈنگ سینس یہ کیوں اتنا ٹکڑا ہے کیوں انہیں گارڈ ڈاگ بولا جاتا ہے گارڈ ڈاگ کا مذہب یہ نہیں کہ آپ چار دے اور اندر کی ہی گارڈنگ کریں کیونکہ چار دے اور اندر کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ اس پر گارڈنگ کی اسے جب ہوتے ہیں یہاں پہ تو جو اس تو جنگل اور لیپرڈ کہیں سے بھی آ سکتا ہے اندر اور جو بھوٹیا ڈاگ ہوتے وہ کافی ستر ہوتے ہیں وہ ان کا جو سینس اور ان کا جو ناک کی چھمتا ہوتی ہے یہ کسی انیا جانور میں مجھے تو نہیں لگتا ہے فیلال کہ کسی اور ڈاگ میں اتنی اچھی ہے ویسے تو جرمن سے پر بھی ایک اچھا گارڈ ڈاگ مانا جاتا ہے بر جب بات آتی ہے جنگل کی گارڈنگ کی یہاں پہ جو ہے سارے کتے فی کے پڑ جاتے ہیں تو دوستوں آج ویڈیو بنے رہے گا آپ کو آج رات کے نظارے دکھائیں گے اور میں بھی چل پڑتا ہوں بہار کی طرف تھنڈا ہے تو میں نے جیکٹ لے لیے توپی بھی پہن دیئے تو دوستوں چلیے میرے ساتھ بہار دکھاتے آپ کو کچھ نہ جارے تو دوستوں یہ دیکھئے آواز آ رہے گے ڈاگ کی بارکنگ کی اور اگر آپ کو یہاں کی موسم کی بات کریں تو یہاں اتنا فالہ پڑ جاتا یہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ پورا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے باری سوئی ہے بٹ یہ جو ہے پالہ پڑتا ہے یہ دیکھیں دکھا دیتے آپ کو یہ رات کو بہت تگڑہ پالہ پڑتا ہے اور جو ڈاگ ہے وہ فلی گارڈنگ موڑ میں ہے موڑ میں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہا ہوگا آپ کو اور یہ جو ہے ڈاگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلی پڑیں کیونکہ میں نے جو ہے کل یہاں پہ ایک لیپٹ دیکھا تھا کودتا ہوا یہاں سے ملتنے تو نہیں تھا بہار ہی کودھ رہا تھا یہاں سے نیچے کی طرف ہے تو دیکھے گا نہیں کیا رات اتنا ہے اندھیرہ اتنا ہے کچھ نہیں دیکھتا ہے دور دور کیوں کیمرے میں یہ چیز کیز نہیں ہوتی ہے جو دیکھتی ہے بھوٹیا ڈوگ جو ہے پروپر گارڈنگ موڑ میں ہوتا ہے رات کو انیا کوئی ڈاغ بریڈ جو ہے رات کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سائد سو ہی جاتی ہوگی وہ یہ جو ڈاغ ہوتے بھوٹیا ڈاغ یہ رات کو جو ہے پھل گارڈ موڑ میں ہوتے ہیں جتنا یہ دن کو سست سے لگتے ہیں رات کو اتنے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ان کی آنکھیں چمک رہی ہے دیکھ رہے ہو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور یہ جو ڈاغ ہیں ایسی نہیں بھناتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے آس پاس کسی جانور کی خوشبو سکھائے دے گی ہوگی کسی جانور کی خوشبو آتی ہے تو ان کو جو ہے پہلے پتہ چل جاتا ہے وہ یہ ایلٹ ہو جاتا ہے بھوٹنا شروع کرتا ہے اس چھتر کے طرف اس ایڈیا کی طرف یہ دیکھئے یہ جو ڈاغ موڑ کرتا ہے جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے یہ دیکھئے مہار کی طرف یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں سے بہت چانگ سے کیونکہ یہ پورا جنگلی ایریا ہے پورا جنگل ہے چاروں طرف تو سیدھی سے بات ہے کہ آس پاس کوئی نہ کوئی جانور ہوگا اور جب ڈاغ باہر پہ ہیں تو لے پٹ آنے کے زیادہ چانگ سے کیونکہ جو ہے لے پٹ جو ہے کتوں کے پیچھے بہت رہتا ہے انہیں مانے کے چکر میں لیکن بٹ یہاں پہ اتنا ڈر نہیں ہے کیونکہ ایک تو جالی لگی ہوئی ہے بٹ اگر جالی نہیں ہے اور آپ کے ساتھ بھوٹیا ڈاغ ہیں اور دو بھوٹیا ڈاغ ہے پھر تو آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ دیکھئے یہ جو پورا جنگلی ایریا ہے پورا یہ دیکھئے ہم ان کو پریسان نہیں کرتے ہیں ان کو ان کی گارڈنگ میں رہنے دیتے ہیں تو دوستو ایک اور آپ کو جانکاری بتاتا ہوں جو بکری والے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے ادھیک تر کالے کتے ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہے تینوں جو ہے بلیک سیڈ میں بھلے سامنے ایک کتی جو ہے بلیک ٹین ہے باقی پیچھے کے دونوں ہی بلیک ہیں تو رات کو جو ہے لیپٹ کو یہ دیکھتے نہیں ہے اس لیے جو ہے کالے کتے ادھیک رکھتے ہیں اپنے پاس یا بلیک ٹین سفید یا براؤن ان کے پاس ملتے تو ہیں اس ماترہ میں نہیں ملتے ہیں جس حساب سے کالے کتے ہیں کیونکہ رات کو یہ دکھتے نہیں ہیں تو پھر لیپٹ کے لئے بھی تھوڑا مسکل ہو جائے گا تو یہ بھی ایک ریزن ہے باقی دوستوں ایک یہاں پہ بیچ ہے جس میں بچے دے رکھے ہیں بہت سندر ہے اس کا جو بچہ ہے اندر ہے تو یہ زیادہ دور نہیں جاتی آس پاس ہی رہتی ہے بچے کے تاکہ اس کے بچے کے لئے بھی زیادہ خطرہ نہ ہو کیونکہ بچے جہاں بچہ ہے وہاں جو ہے یہ دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے اس کے لئے کبھی بھی اندر بار جا سکتی ہے یہ بچہ آرام کر رہا ہے اندر جنگلی ایریہ تو کہیں سے بھی خطرہ ہے کہیں سے بھی آ سکتا ہے لیپٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اپنے بچے کے پاس چلی گئی ہے یہ دیکھئے تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی گھوٹیا ڈاک کی نائٹ گارڈنگ پہ باقی دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں کمینڈ کریں اور چینل پر نئے ہوتے چینل کر دیں سسکرائیب ملتے ہیں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کا ساتھ تک تک لیے اپنا دھیان رکھئے سرکچت رہیے اور رہیے سابدھان